اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ہائی ہو بکر ٹھیک ہے خوش ہے مزے میں ہے اور آج میں آپ کے پاس لے کے آئی ہوں اپنی ویکنڈ سپیشل روٹین اور جب شہداد ہوتے ہیں گھر پہ اور جو وہ فرمائش کرتے ہیں وہ میں بناتی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں آلو گوشت لیکن گوشت میں پھر ایس یوزول چکن ہے جو ایک سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ صرف چکن ہی کھاتے ہیں تو اس کا انصر ہے کہ نہیں مٹن بھی کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہماری پرسنل پریفرنس ہے اور اس کی کوئ سپیشل ریزن نہیں ہے لیکن we like chicken more so میں نے اس میں دو پیاز لے لئے تھے اور تین میڈیم سائز کے ٹوماٹے لے لئے تھے اور ان کو میں بلینڈ کر رہی ہوں اور بہت ایزی ویسے میں یہ پکاتی ہوں لیکن ہم میری فیملی کو اس طرح سے بہت مزے کے لگتے ہیں تو ان کو بلینڈ کرنے کے بعد اب میں ان کو پکانے کے لئے رکھ دوں گی اور یہ میں نے جو مسالہ بنایا ہے اس کو میں نے ڈال دیا ہے اور پکنے کے لئے ابھی میں نے آئل نہیں ڈالیا ہے کیونکہ اس کا پانی ایوپوریٹ کروں گی ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے لیسن کا پیسٹ اور ادرک کا پیسٹ اور یہ دیکھیں مسالہ کافی سارے ڈرائے ہو گیا اور اب میں اس میں ڈالی ہوں آئل آئل میں بہت تھوڑا یوز کرتی ہوں اور حالانکہ شربے والے اس میں سالن میں اوپر آئل زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بہت ہمیں مطلب اتنا پسند نہیں ہے اس میں میں نے ڈال دیا ہے سالٹ اور اس میں ڈال دی ہے میں نے لال مرچ اور حلدی اور ساتھ میں میں نے ڈال دیا گرم مسالہ اس کے علاوہ یہ ہے میرے پاس الائچی ہری اور کالی اور لونگ اور دارچینی اور ساتھ میں تیز بات اور اس کو میں بھون رہی ہوں اور جب اس طرح سے اس کا آئل ریلیز ہو جائے گا تو پھر اس کے اندے میں ڈال دوں گی چکن ایک پورا چکن ہے اور مسالہ کافی زیادہ بن جاتا ہے اس طرح سے پیاز کافی زیادہ ہے اس میں اور چکن کو میں نے بس اتنا سا چولے پہ پکایا تھا کہ وہ وائٹ ہو گئی تو اس کی آؤٹر سرفیس اور پھر اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو ہاف وے کوک کروں گی کہ پوری طرح نہیں گلے اور بس ہاف سا گلے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی آلو اور آلو ڈالنے کے بعد اب باقی کا چکن اور آلو ایک ساتھ گل جائیں گے تو بس یہ کھانا جو ہے یہ تیار ہے اور یہ ہے مسٹر مشی جو کھانا کھا رہے ہیں روٹی سے سالن لگانے کی ٹرائے کر رہے ہیں اور ویڈیو میں تین منٹ پورے نہیں ہوئے سالن بن کے تیار ہو گیا ایوش ریل لائف میں بھی سب کچھ اتنا فاسٹ ہوتا آپ لوگ بھی اکثر یہی کومنٹ کرتے ہیں مجھے پڑھ کے بڑا مزا آتا ہے اور ماشاءاللہ سے تیہامی بھی سپائسی فوڈ کھاتا ہے اور اس کی وجہ سے اب میں نے مرچ تیز کر دی ہوئی ہے دوبارہ سے کھانے میں ورنہ ہم کافی عرصے تک جو ہے وہ پھیکا فوڈ کھاتے رہتے تھے اور تیہامی جتنا سپائسی ہو اتنا وہ انجوائی کرتا ہے ماشاءاللہ سے کلر بھی بہت اچھا ہے سالن کا اور یہ دیکھیں حالو بھی ملکو اچھے سے گل گیا ہے اس کو زیادہ پکانے کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے اسے پریشر پہ گلالیں بس تھوڑی دے میں کھانا تیار ہو جاتا ہے اب آتے ہیں جی ایوننگ ٹی ٹائم روٹین کی طرف ویکنڈ ہو اور ٹی کے ساتھ کچھ سپیشل نہ بنے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے تو میں بنا رہی ہوں یہاں پر ڈیٹ بارز اور میں نے بٹر جو ہے وہ میزر کر لیا تھا اور اب میں میدہ میزر کر رہی ہوں اس کو میدہ میں آپ کو کپس میں بتا دوں گی لیکن بٹر کے لیے یہ ہے کہ میں کپ میں نہیں بتاؤں گی ہنڈر گرامز تھا اور وہ آپ اپنے جو بٹر کے آپ بار لیں گے تو اس پر دیکھیں اس پر سے ہنڈر گرام آپ کاٹ لیں اور یہ ڈیٹ پیسٹ ہے اگر ڈیٹ پیسٹ نہیں ہوگی تو آپ جو ہے وہ کھجوریں لے کے ان کو اوور نائٹ پانی میں بھگو کے رکھیں گے اور پھر جتنی میکسیمم تھک پیسٹ بن سکتی ہے وہ بنائیں گے پانی کم سے کم استعمال کر کے اس کی پیسٹ بنائیں گے اور کوانٹیٹی میں ڈسکرپشن میں آٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے ڈالا ہے بٹر روم ٹیمپریچر پہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ کچن میں کتنی گرمی ہے کہ یہ بٹر اس طرح سے ملٹ ہوا ہوا تھا میں نے جب کھانا بنایا تھا اس کے بعد کھانا کھاتے ہی میں دوبارہ کچن میں آگئی تھی لنچ کے فوراں بار اور یہ ڈیٹ پیسٹ میں نے ڈال کے اور اس کے بعد اب اس میں ڈال رہی ہوں کیری یعنی کہ کوئی بھی کریم چیز جو آپ کے پاس ہے فیلیڈلفیا یا پک کا کریم چیز کرافٹ کا وہ ڈال ہے میں نے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی میشاری کے فیڈے سے میجر کر کے اور میں ساتھ ساتھ اس کو ٹیسٹ کرتی ہوں کیونکہ کھجوریں کافی میتھی ہوتی ہیں تو پھر دیکھنا ہے مجھے کہ کتنا کنڈنسڈ ملٹ ڈالنا ہے تو یہ آلموسٹ ہاف سا جو کہنا ہے یہ میرا یوز ہوا تھا اس میں اور اس کو میں نے نکال لیا ہے بول میں یہ بہت ہی مزے کی بہت ٹیسٹی بنتی ہے ان فیکٹ میں ابھی بھی یہ فجر کے بعد کا ٹائم ہے جس وقت میں وائس آور کر رہی ہوں اور ابھی بھی میں بیٹ کے ساتھ ایک دیر بار کھا رہی ہوں جب سے بچوں کی چھوٹیاں ہوئی ہیں میرے پاس یہی اچھا ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد میں یا تو ایڈیٹنگ کرتی ہوں یا وائس آور کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد اپلوڈ کے لئے لگا دیتی ہوں ویڈیو اور پھر سونے لیٹ جاتے ہوں کچھ کومنٹس کو ریپلائی کرتی ہوں کچھ کو پھر بعد میں کرتی ہوں یہ جو میدہ تھا یہ میں نے میزے کیا ہے اور یہ ایک کپ اور دو ٹیبل سپون میدہ ہے جو کہ سارا ڈیٹیل سب آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کو اچھے سے میں مکس کر رہی ہوں اب اس میں میں ڈال دوں گی بیکنگ پاوڈر اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے دالنے اور جسٹ مکس کرنے یہ چونکہ ڈیٹ بارز ہیں تو یہ اس طرح سے مطلب رنی سا مکسچر نہیں ہوگا جیسے کیک کا ہوتا ہے یہ کافی تھک مکسچر ہوتا ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ کو میں بتا دوں کہ اگر آپ ڈیٹ پیسٹ بنا رہے ہیں خجوروں سے اور آپ سے پانی زیادہ یوز ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ تھک والی پیسٹ نہیں ہے تو پھر یہاں پہ آپ دودھ کم کر لیں گے جو یہ کنسسٹنسی ہے یہ ہی ہونی چاہیے اب میں پین کو گریز کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں پھر میدہ لگا دوں گی اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ چیز بیک کر رہے ہیں وہ پین کے ساتھ سٹک نہیں کرتی ہے اور آون کو میں نے پری ہیٹ کر دیا ہے اوپر نیچے دونوں روڈز آن کر کے ہی بیک بھی کروں گی پری ہیٹ بھی کیا ہے اور جو ٹیمپریچر و ٹائم ہے وہ میں مینچن کر دوں گی ڈسکرپشن میں یہ دیکھیں اتنا ٹھیک ہونا چاہیے بیٹر کہ جو جسٹا سے آپ ڈال رہے ہیں وہ اپنی شیپ ہولڈ کر رہے ہیں اور یہ میں نے رکھ دیا ہے اپن میں اور یہ ہو گیا ہے رڈی اس میں آپ جب ٹوٹ پک ڈالیں گے تو وہ بلکل سلین نکلے گی یہ دیکھیں کوئی مطلب سٹکی بیٹر اس کے اوپر نہیں لگا ہوا ہے اور یہ میں نے کٹ کر لیا ہے دیٹ بارز کے سکوئرز اور یہ دیکھیں کتنی یمی ہیں اور جو اس کی اوپر نیچے کی سرفیس ہے وہ کیکی ہوتی ہے اور سینٹر میں سے یہ بلکل ڈینس ہوتی ہیں کنڈینسٹ ملک کی وضع سے اور بہت مزے کی لگتی ہیں کھانے میں اور یہ ہے ساتھ میں میری چائے اور یہاں ہوتے ہیں ویکنڈ کے ٹو ڈیز اور سیکنڈ ڈے بھی میں نے شام میں یہ کٹلٹس بنا لیے تھے ٹی ٹائم پہ اور اس کے لئے میں کر رہی ہوں انین چاپ کر لیے تھے اور میں نے اس میں لیا ہے دھنیا پودینہ ہری مرچے اور ان کو میں اچھی طرح سے چاپ کر لوں گی اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آئل اور اس میں آپ کو خیر یہ بوائل پٹیٹو کا پیس نظر آ رہا ہے ساتھ میں اور کچھ ایکسٹرا نہیں ہے جس اس میں میں نے انین ڈالے ہیں اور جنجر اور گارلک ڈالا ہے سب آپ کو انگریڈینٹس مل جائیں گے ڈسکرپشن میں اور ان کو بس آپ نے اتنا سا ساتے کرنا ہے کہ یہ پیاز سوفٹ ہو جائے اور اتنی دیم میں جنجر اور گارلک کا جو ہے اروما ریلیز ہوگا اور اس کی جو کچھی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی اب آپ اس میں پٹیٹوز جو ہیں وہ میش کر کے ڈال دیں گے انین مکچر میں اور اب میں اس میں ڈالوں گی سالٹ اور اس میں گئی لال میچ پاوڈر اور زیرا پاوڈر بلیک پیپر پاوڈر اور ریڈ چیلی فلیکس یہ بہت مزیک ہے اور بہت سپائسی سے بنتے ہیں اور اب میں اس میں ڈالوں گی لیمن اور اس طرح کی چیزیں چٹپٹی نہ بنیں تو پھر مزہ بھی نہیں آتا اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کیسے لگے اور بس اب میں ان کو مکس کروں گی باقی جو گرینز ہیں وہ بھی اس میں ڈال دوں گی بے ٹرائے کیا اب میں نے آئیس کریم سکوپ لے لیا اور اس سے میں میشور کر رہی ہوں اس طرح سے یہ آسان ہو جاتا ہے کہ یہ کی شیپ کی بن جاتی ہے ساری کی ساری جو کٹلٹس ہوتے ہیں آج بہت مشکل سے یہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہے اور میری وائس آور سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ایکسٹریملی ٹائرڈ اور بہت نیند آئی ہوئی ہے اور دو دن سے مشاری جو ہے جب دل کرتا اٹھ جاتا ہے اور کھیلنے لگ جاتا ہے رات میں اور اتنے چھوٹے بچے کو نہ تو آپ سمجھا سکتے ہو نہ آپ منا کر سکتے ہو تو بس تھوڑی سی تھک گئی ہوں اینیویز یہ میں نے ان کو پہلے اس میں ایگ میں ڈپ کیا تھا پھر اس کے بعد بریڈ گرمز میں اور یہ تھوڑی سی ایکسٹرا کوٹنگ ہے یہ میں کسی دن دکھاؤں گی آپ کو کو فرائے کروں گی اور یہ تھی میری ویکنڈ روٹین جس میں میں نے بیسیکلی ون ڈے کا لنچ اور سناک دکھانا تھا لیکن نیکس ڈے بھی میں نے بہت مزے کے کٹلرز بنائے تو میں نے اس کو بھی اسی ویڈیو میں ایڈ کر دیا ہے اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو میرا چینل بھی نہیں چلے گا اور میں بھی اپنے آپ کو سکسیس فول یا اکامپلیشت فیل نہیں کروں گی سو تینکیو ویری مچ آپ میں ہی زندگی کا حصہ ہے اللہ تعالی آپ سب کو بہت خوش رکھیں آپ کو دھی ساری خوشیاں دیں آپ کی سب دعائیں قبول کریں مجھے دعائیں دینا بہت اچھا لگتا ہے اور جب مجھے دعائیں ملتی ہیں تو مجھے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لئے اور کچھ نہیں کر سکتے تو اٹلیسٹ اچھی دعائیں ضرور دے سکتے ہیں سو ہمیں بھی اپنی دعا میں بہت یاد رکھے گا اور اپنا خوب کیا رکھے گا اللہ حافظ